موسیقی اب سوال یہ ہے کہ رنگ ارثات گول چمبک میں اتر اور دکشین دھروہوں کو کس پرکار کھو جا جائے چلی اس میں اور ادھک چمبکوں کو جوڑتے ہیں اور دھاگے کے سہارے ٹانگ دیتے ہیں تاکہ ہمیں اتر اور دکشین دھروہ کا پتہ لگ سکے ہم سفید چوک سے اسے چنہیت کر لیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سمان دھروہوں میں پرتکرشن ہوتا ہے یدی ہم اس رنگ چمبک کو کسی انی رنگ چمبک پر رکھ دیں ایسا کرتے سمجھے ہم سمان دھروہوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانت تیر رہا ہے ہم چھے چمبکوں کا اپیوک کر بھن پرکار کی ویوستہ بھی بنا سکتے ہیں جو مقت روپ سے اڑ پائے گی ہم نے اس کرتی میں چھے چمبکوں کا اپیوک کیا ہے کیا آپ تین چمبکوں کا استعمال کرتے ہوئے یہی نتیجہ پا سکتے ہیں الیکٹرومیگنٹ ارثات ودیو چمبک یدی ہم نے تامبی کی تار لی اور وہ تار چمبکی یا کمپاس کے نکٹ لے گئے تو کیا ہوگا یاد رہے کہ تامبہ چمبک نہیں ہے اب یدی ہم نے اس تار کے دونوں چھوڑوں کو ڈبل اے بیٹری سے جھوڑا اور اس میں ودیت پرواہ کو چھوڑا تو کیا ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پاس میں رکھے ہوئے کمپاس میں وکشیپن ہوا ہے ویسے دکھا جائے تو اس وکشیپن کی ماترہ کم ہے پر اس سے ایک بہت مہتوپورن بات سدھ ہوتی ہے جب دھاتو کے تار میں سے ودیوت پرواہ گزرتا ہے تب وہ پرواہ اسے چمبک میں بدلتا ہے جیسے ہی ہم بیٹری ہٹا لیتے ہیں ویسے ہی تار اپنا چمبکتو کھو دیتی ہے کیل پر تار کو ادھک بار لپیٹنے سے چمبک کی شکتی کو بڑھایا جا سکتا ہے ایسے میں سوئی کا وکشیپن بھی ادھک ماترہ میں ہوگا اسے ہی ہم الیکٹرومیگنیٹ یا ودیوت چمبک کہیں گے لوہے کے کیل میں سے جب ودیوت پرواہ چھوڑا جاتا ہے تب اس میں چمبکتو کا نرمان ہوتا ہے اور جب ودیوت پرواہ بند کر دیا جاتا ہے تب کیل اپنے چمبکتو کو کھو دیتی ہے ودیوت چمبک بڑے کام کے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں چالو بند کیا جا سکتا ہے ادھکتر چھوٹے ودیوت اپکرنوں میں اس پرکار کے ودیوت چمبکوں کا پریوگ ہوتا ہے دروازے پر لگی گھنٹی، ہیر ڈرائر، کپڑے دھونے کی مشین بیٹری پر چلنے والی کھلونے کی کار ان سب میں ودیوت چمبک ہوتا ہے کیا آپ اسی سنکلپنا کا آدھار لیتے ہوئے دروازے کی گھنٹی بنانے کی کوشش کریں گے میکلیو ٹرین جاپان میں چلنے والی میکلیو ٹرین اپنے ٹریک پر اڑھنے کے لیے شکتیشالی الیکٹرومیگنٹ کا اپیوگ کرتی ہے اس ٹرین ارثات ریل گاڑی کے نیچے شکتیشالی چمبک لگے ہوتے ہیں اور اس کے ٹریک پر بھی شکتیشالی الیکٹرومیگنٹ لگے ہوتے ہیں سماندھ روہو والے الیکٹرومیگنٹ ایک دوسرے کے سامنے ہوں اس بات کو اتیادھونک ودیوت پرواہ سنیشت کرتا ہے چمبکوں کو دھکا دیا جاتا ہے جس کے قارن ٹرین اٹھتی ہے میکلیو ٹرین بہت ادھک گتی سے بھاگ سکتی ہیں کیونکہ ٹریک میں اور اس میں کوئی سماندھ نہیں ہوتا ہے درلک دھراتلی چمبک آپ نے چمکتے ہوئے چمبکوں کو اوشہ دیکھا ہوگا انہیں نیوڈیمیم چمبک کہا جاتا ہے نیوڈیمیم ایک درلک دھراتلی دھاتو ہے اور ایک خاص پدارت بھی ہے یہ لوہے اور بورون کو ملا کر بنتا ہے ان دونوں کے میل سے ورطمان ستھیتے میں وشوکہ سب سے شکتی شالی اور ستھائی چمبک بنا ہے یہ الگ الگ آکاروں میں نرمان کیے جا سکتے ہیں ڈسک چوکور کھنڈ گھنکشیتر رنگ کی آکار کے چھڑ کی آکار کے یا پھر گول آکار ان پر چڑھایا ہوا نکل تامبہ نکل کی پرت کے کارن انہیں چاندی کے سمان چمک ملتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کچھ کچھوے پرتھوی کے وشال سمدروں میں سفر کرتے ہیں شاید انہیں ہزاروں میل کھلے سمدر میں تیر کر جانا پڑتا ہے وہاں انہیں راہ دکھانے کے لیے کسی بھی پرکار کی کوئی نشانی تک نہیں ہوتی ہے پھر بھی انہیں اپنی اچھت راہ مل ہی جاتی ہے ویگیا نکو کا ماننا ہے کہ یہ کچھوے اور ان کے جیسے انہیں پرانی یہ کر پاتے ہیں کیونکہ وہ پرتھوی کے چمبکی ایک شیطر کو سمجھ پاتے ہیں انہیں اس کا بودھ ہوتا ہے ان کی ایک شمتہ چمبکی ایک کمپاس کے استعمال کے سمان ہوتی ہے اسی کارن ویگیا نکو کا یہ ماننا ہے کہ ان پرانیوں میں اسی پرکار کا کوئی انترگت کمپاس ہوگا سولمن مچھلی مدھومکھیاں اور ڈالفن کے پاس اس پرکار کا انترگت کمپاس ہوتا ہے اسی کے ساتھ وہ پنچھی جو لمبے انتروں تک اڑھ کر جاتے ہیں ان میں بھی اس پرکار کا کمپاس ہوتا ہے سوریہ سوریہ پرتھوی سے ادھک بڑا اور ادھک شکتیشالی چمبک ہے ویسے تو اس کا چمبکی ایک شیطر کافی پیچیدہ ہے سوریہ جلتی ہوئی وائیوں کا ایک بڑا سا گولہ ہے اس لیے اس کے اندر صدیب ایک کریہ شیلتہ دکھائی دیتی ہے اس کے کارن اس کا چمبکی ایک شیطر نرنتر بدلتا رہتا ہے جب ان چمبکی ایک شیطروں میں کسی پرکار کا پھیر پھار آ جاتا ہے تو سوریہ کی سطح پر بڑی آندھیا چلتی ہے اور جن کا انترکش میں ویسپوٹ ہوتا ہے انہیں سنسٹروم ارثات سوریہ کی آندھیا کہا جاتا ہے چنو تیس ویکارے کیا آپ گولاکار چمبکے چمبکی ایک شیطر کی ریکھاؤں کی کلپنا کر سکتے ہیں جب ودیوت پرواہ کسی سوچالک میں چھوڑا جاتا ہے تب وہ سوچالک چمبکی ایک شیطر کا نرمان کرتا ہے اسی تطو پر الیکٹرو میکنیٹ ارثات ودیوت چمبک کام کرتا ہے دروازے پر لگی گھنٹی لوہے کا سکارب ارثات کچھرا اٹھانے کے لیے اپیوگ میں لائی جانے والی مشینوں میں الیکٹرو میکنیٹ کا اپیوگ ہوتا ہے جپان میں چلنے والی میکلیو ٹرین میں بھی اسی شکتیشالی الیکٹرو میکنیٹ کا ہی پریوگ کرتے ہیں جس کے کارن وہ ٹرین پٹریوں سے اٹھی ہوئی نظر آتی ہے موسیقی